میں ہوں عابد صورتی آپ سن رہے ہیں نمسکار پوپا عابد صاحب سب سے پہلے تو آکا اچھوانی کی نمسکار پوپا لکاریکم میں آپ کا بہت سواگت ہے دنیواد شوتاں سے مخاطب ہو کر کیسا محسوس کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے پہلی بار آیا تھا تب بھی اچھا لگاتا ہے اس بار تو موسم بھی بڑھیا ہے اور کچھ ماحول بھی بدلا ہوا یعنی کہ جو بسند پنچ می کے بعد جو ماحول ہوتا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے بھوپال شہر آپ پہلے بھی آ چکے ہیں تو اس سٹی کو لے کر آپ کا نظر یہ کیا ہے اتنی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے کہ بھوپال کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے جیسے ہر شہر کی ایک پہچان ہوتی ہے جیسے دلی شہر لے لیجئے تو دلی کی جیسے چاندنی چوک ہے اس طرح کے علاقے جو ہوتے ہیں وہ دلی کی پہچان ہوتی ہے اسی طرح اب بھوپال کی پہچان بھی بدل رہی ہے اور ایک مہا نگر مہا نگر سے بھی بڑا نگر بننے جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے مجھے یہاں کے سانسکتی قطیبیتیاں ہیں اور جو یہاں کے جو کلچرل ایکٹیوٹیز ہیں اس کو لے کر آپ کا کیا بیچار ہے یہاں کافی کچھ ہو رہا ہے ساہیتی کو لے کر کلا کو لے کر کئی جگہ دیکھی میں نے ابھی ایک انجیو دیکھا ایک لویہ کر کے ہے جن لوگوں نے بال ساہیتی میں بہت بڑیا کام کیا ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے مطر لوگ یہاں اچھا کام کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ دوشنط علنکرن جو آپ کو دیا جا رہا ہے آپ کے لئے کتنی اہمیت رکھتا ہے میرے لئے اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنا میرا اور دشین کمار کا رشتہ تھا ہم لوگ بہت ہی قریب کے دوست تھے اور میں پوری رات ان کے ساتھ جھاک کر پوری رات بھر میں نے ان سے گزلے سنی ہے اچھا 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 یاد ہم گزرے دور کی بات کریں آپ کے بچپن کی بات کریں آپ کے جوکیشن کی جہاں آپ رہے اس کی بات کریں تو ہمارے سننوالوں سے کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ ان دنوں کی بیتی باتیں بیتی باتوں کا تو بھندار ہے اب بھندار میں سے کس بات کو لیا جائے جیسے کہ ڈبو جی ڈبو جی کی بات ہم کریں بچپن آپ کا کہاں گزرا کہاں آپ نے تعلیم پائی تھوڑی اس کی بات کریں بچپن تو میرا کچھ دس سال تک گجرات میں رہا اس کے بعد پھر بمبئی آئے تو بمبئی سے ہی شروعات کی کمانا بھی بچپن سے ہی شروع کرنا پڑا اس لیے کہ حالات بڑے تنگ تھے کوئی کمانے والا نہیں تھا تو شرط یہ تھی کہ اگر مجھے پڑنا ہے آگے بڑھنا ہے تو مجھے خود کمانا پڑے گا اور آگے بڑھنا پڑے گا تو ان حالاتوں سے گزر کر آج یہاں تک پہنچا ہوں اچھا کارٹون کو نا ڈبو جی کے ذریعے تو آپ کو خاصی مقبولت ملی اس کی بات ہم آگے کریں گے لیکن پہلے ہم جانا چاہیں گے کہ اس شرط میں آنے کے لیے آپ کو پڑیڑنا کیسے ملی کس نے پڑیڑت کیا آپ کو اس طرح کے کارٹون کی فیلڈ میں آنے کے لیے اس کی پڑیڑنا مجھے ایسے ملی کہ قریب انیس سو پہتالیس کا قصہ ہے کہ جب انڈیا میں کارٹون کارٹون کومکس جو آج کومکس کی بھرمار ہمیں نظر آ رہی ہے گلی گلی میں نکڑ نکڑ پر کارٹون کومکس بک رہے تو تب تو کومکس تھے ہی نہیں اور ایسی حالت میں کوئی یاتری ویدیشی یاتری یہ پہتالیس کی بات کر رہا ہوں جنگ سیکنڈ ورڈ وور مہاید کے بات کی بات ہے تو کوئی ویدیشی سائنک جو وہاں سے گزر رہا تھا بمبئی سے اس نے ایک کومک پھیک دیا پڑ کر تو ہم سارے بچے جو سکھیل رہے تھے سب اس پر ٹوٹ پڑے جیسے چیل جھپٹا مارتی ہے تو کسی کے ہاتھ میں کچھ پننے آیا کسی کے ہاتھ میں کچھ آیا کسی کے ہاتھ میں ٹائٹل آیا میرے حصے میں صرف ایک پننہ آیا وہ کومک تھا میکی ماؤس کا اور وہ دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں تو میں نے پھر اس کو کومک کو سامنے رکھ کر اس کی نکل کرنا شروع کیا تو میکی ماؤس کی نکل کرتے 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 دیرے دیرے ایسا ہاتھ بیٹ گیا کہ پھر میں اپنے اوریجینل کارٹن بنانے لگا مطلب وہ ایک کریکٹر تھا میکی ماؤس آپ کی زندگی میں ایک ایسا آیا کہ جس نے آپ کا جو روخ تھا وہ بدل دیا اور ایک کارٹنس کی روپ میں آپ کی چھوی سب کے سامنے آگئی جی بالکل صحیح اس سے پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہمارے خاندان میں کسی نے سوچا تھا کہ کوئی کارٹنس بنے گا واقعی ایک روچک واقعہ رہا آپ کی زندگی کا اور واقعی ہمارے سننوالوں کو بھی اس کو مزایا ہوگا سنن کر اچھا کارٹن کو نا ڈببو جی کی پریکلپنا آپ کی کیسے بنی اور دھرمیوک صاحب کیسے جڑ گئے پریکلپنا اس طرح بنی کہ میرے پتا جی جو تھے وہ زندگی کے آخری پڑاؤ میں سوفی بن گئے تھے تو جو چولا وہ پہنتے تھے جس ڈن سے بیٹھتے تھے وہی سارے پہلو اور سارے انداز میں نے ڈببو جی میں ڈال دیئے صرف فرق اتنا ہے کہ جو موچے جو ہے وہ ویسی نہیں ہے جو میرے پتا جی تو میری طرح کھچڑی ڈاڑی موچ ان کے ویسی ہی ہوا کرتی تھی تو اس طرح وہ کیرکٹر میرے پتا جی پر ہی بیس کیا ہوا ہے اور جو بیچار جو تھے اس کے ڈببو جی کے وہ مجھے سماج سے ملتے رہے لگ بھگ کس طریقے کے مدوں کو آپ نے ڈببو جی کے ماترم سے عام جن کے سمکش رکھنے کا پریاز کیا زیادہ تر میرا فوکس جو رہتا تھا وہ سوشیل رہتا تھا جیسے آرکے لکشمن ہے تو وہ پولیٹیکل بناتے ہیں یہ والڈ ڈزنی جو ہے تو وہ مکی ماؤس جو ہے بچوں کے لیے بناتے ہیں تو ڈببو جی میں فوکس جو رہا وہ سماج رہا سوشیل ریلیشنشپ پتی پتنی کی ماں باپ کے بچوں کے سارا رشتوں کو لے کر ڈببو جی آگے بڑھا اور یہ ایسا سلسلہ رہا اور جب تک یہ پتری کا بند نہیں ہوئی تب تک چلتا رہا بدستور تو آپ کو یقین تھا کہ آپ اس کریکٹر کے مادہم سے اتنی مقبولیت آپ کو حاصل ہو جائے گی پہلے تو مجھے یہی پتا نہیں تھا کہ یہ اتنا لمبا یعنی کہ تیس سال تک نون سٹوپ چلے گا یعنی ایک بھی اسیو مس نہیں ہوا ہے تیس سال تک اور میری فطرت یہ میری فطرت جو ہے وہ بدلنا چینج کسی جیسے میں پینٹر پینٹر ہوں بیزیکلی چترکار ہوں تو چترکار سے جیسے دماغ بننا جاتا تھا تو میں رائٹنگ شروع کر جیتا تھا رائٹنگ سے بند ہوا ہے تو میں نے کارٹن شروع کر دی ہے تو اس طرح بدلتا رہا اور ڈھببو جی جو ہے اسے بند کرنے کی میں نے بڑی کوشش کی کہ تین چار سال ہوئے تو میں نے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر درمیر بھارتی سے کہہ دیا کہ پلیس بند کیجئے کچھ نیا شروع کرتے ہیں اب ایک کی ایک لکی ریپیٹنا تو انہوں نے میری تنخواہ بڑھا دی کہ بھئی یہ کچھ پیسے زیادہ چاہتا ہے اس لئے کہہ رہا ہے بند کر دو تو اس کے بعد میں جب مجھے پیسے زیادہ چاہیے تھے تب میں بھارتی جی سے کہتا تھا کہ اب بند کیا جائے اسے تو پھر سے تنخواہ بڑھ جاتی تھی تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اچھا ہم یہ جانا چاہیں گے کہ ویانگی کی ویدھا میں بہت سارے پریورتن ہم ان دنوں دیکھ رہے ہیں کافی تبدیلی آگئی ہیں اور آپ کی کیا سوچ ہے کہ کیا جو تبدیلی آ رہی ہیں وہ سخد ہیں یا پھر کچھ چنتہ میں ڈالنے والی ہیں اس میں سخد بھی ہے اور دخد بھی ہے اور ہمیشہ یہ رہی ہے اور یہ رہے گی کیونکہ ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں اب جیسے کارٹن بننا شروع ہوئے تو کارٹن بچوں کے لئے بننے لگے تو دیرے دیرے کارٹن بڑھوں کے لئے بھی بننے لگے تو اس کے بعد میں آگے بڑھ کر پورنوگرافی بھی کارٹن میں گھس گئی تو اب یہ دخد پہلو بھی ہوا اور سخد پہلو بھی ہوا تو اسی طرح آج بھی ہو رہا ہے آج کی جو ٹیکنولوجی ہے کارٹن نیٹورک ہے یا اور بھی جیسے الیکٹرونک جو گیجٹس آ رہے ہیں تو اس میں وائلنس گھستا جا رہا ہے کارٹن کے اندر اور اس حد تک گھستا جا رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں چل کر یہ رکے گا لیکن اس کے ساتھ اچھے پہلو بھی ہے اچھے کومکس بھی آ رہے ہیں جیسے امریکہ سے ایک لیکھک بڑے مشہور لیکھک ہے دیپک چوپڑا کر کے انہوں نے ورجین کومکس شروع کیے ہیں اور وہ ورجین کومکس جو ہے وہ پوری بھارتی سنسکروتی کو پیش کرتا ہے تو ایسے پہلو بھی ہے ایسا کام بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا تو آبی صاحب اچھا لافٹر کاریکم کی بات کریں آج کل سیٹلائٹ چینلز پہ لافٹر پروگرام کی بار سے آئی ہوئی ہے اور ہنسنہ سانے کا جو دور چل نکلا ہے تو اس میں بھی کافی خوڑ لگی ہوئی ہے تو لیکن ستر کی بات کریں ستر کہاں ہے آج ستر تو یہ جو پروگرام یہ چینل پر ہو رہا ہے ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد ہے مارکٹنگ کہ پہ ہمارا چینل زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور ہمارا ٹی آر پی بڑے اور ہمیں ریونیو زیادہ ملے تو اب اس کے لیے بیوپاری کچھ بھی کرے گا وہ جتنا بھی پھوڑ بکتا ہے تو کہے گا اور زیادہ پھوڑ کرو اس کو اور اسی طرح ان لوگوں کا نظریہ اسی طرح یہ پروگرام آگے بڑھتے ہیں تو اس میں کچھ یہ نہیں ہے کہ کوئی ساہیت کی سیوہ کر رہے یا ویان کی سیوہ کر رہے وہ تو ان کا مقصد ہے ہی نہیں تو ان سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی لیکن ان کے باہر چینل کے باہر ساہیتیا میں جیسے ہیومر میں بہت بڑیا کام ہوا شرط جوشی نے بڑیا کام کیا پھر آپ کے ہری شنگر پرسائی جن کو میں اپنے گروزن سمجھتا ہوں انہوں نے بھی بہت بڑیا کام کیا ہے ہیومر میں تو یہ ایک پہلو الگ ہے اور وہ پہلو جو چینل والا ہے وہ پیشے کا ہے دندے کا ہے ماں پیسے بنانے کے لئے جیسے ہندی فلموں کا جو جو ہندی فلمیں بنتی ہے تو دو مقصد سے بنتی ہے اچھی فلمیں بھی بنتی ہے ویڈنس ڈے جیسی اور گھٹیا فلمیں بھی بنتی ہے کہ جو جن کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پرکشکوں کو آورینس کو ایسے مطلب گدھ گدھانے والے گانے دو گدھ گدھانے والے آئیٹم زونگ دو تو یہ تو چلتا رہے گا اس میں کچھ کوئی امید ہم نہیں کر سکتے کہ ساری دنیا سودر جائے یا ساری دنیا بھگڑ جائے کچھ ہونے والا نہیں یہ بالکل جیسے چل رہا ہے وہ دور چلتا رہے گا انیس بیس کا فرق ہوتا رہے گا کبھی اچھا ہی بڑھ جائے گی تو کبھی بڑھا ہی بڑھے گی اچھا ان دنوں آپ کی کیا وستتاہ چل رہے ہیں آپس صاحب ان دنوں میں بچوں کے بچوں کی کتابوں پر کام کر رہا ہوں اور خصوصا نیشنل بک ٹرس کے لیے میری دس کتابوں کا ایک سیٹ قریب قریب تیار ہو گیا ہے جو ملٹی لنگویج پروجیکٹ ہے جو ہندی سے مراغی اڑیا بنگلہ کندر ہر زبان میں آنے والا ہے ایک تو بڑا پروجیکٹ یہ ہے اور بھی ایسے ہی بچوں کے دو تین پروجیکٹ ہے جن پر میں ابھی کام کر رہا ہوں تو چلتے چلتے آپ پوست سننے والوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں وشش روپ سے موجودہ حالات جو چل رہے ہیں اس میں اپنی زندگی کو کس طریقے سے تنامکت بنا سکتے ہیں اور دیش کے پرتیاب ان کا فرض کیا بنتا ہے اگر سکھ سے جینا ہے تو میرا تو صرف ایک چھوٹا سائی منتر ہے کہ جان کر چلو مان کر مت چلو جہاں ہم مان کر چلتے ہیں وہاں دکھی ہوتے ہیں اور نبے پرتیشت لوگ مان کر چلتے ہیں اس لیے دکھی ہے مان کر چلنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کہہ دیا یہ شاستر میں لکھا ہے کسی نے کہہ دیا یہ قرآن شریف میں لکھا ہے کسی نے کہہ دیا یہ بائیول میں لکھا ہے تو مطلب یہ مان کر چلنے والی بات ہوئی تو اگر آپ جان کر آپ کے تجربے میں اگر کوئی بات آتی ہے اور اگر آپ جان کر چلتے ہیں تو کبھی دکھی نہیں ہوں گے اور یہ کٹرپن بھی نہیں رہے گا تو عابد صاحب آپ نے نمسکار بھوپال کے لئے اتنا وقت دیا ہم سے باتیت کی اپنے دل کی باتیں ہم سے شیئر کی اس کے لئے ہم آپ کے بہت بہت شکریہ گزار ہیں نمسکار بھوپال کے لئے وقت دینے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ دنیا بات